ارنگیٹان کے علاقے قصبہ کالونی بخاری کالونی قصبہ موڑ پیراباد نے فائرنگ کا سلسلہ چوتھے روز بھی جاری ہے دکانے بند ہونے سے کھانے پینے کی اشیاء ناپے دو گئی ہیں چار روز سے شدید فائرنگ کے باعث علاقے میں خوف و عراس کی فضاء ہے قصبہ کالونی سے لوگوں کی نکل مکانی کا سلسلہ جاری ہے آپس کی لڑائی نے میرے بچوں کو فاکے پہ مجبور کر دیا اب حالات اتنے قراب ہوئے ہیں کہ کہاں لے کے جاؤں ہیں بچوں کو پرسو سے کوشش کر رہا ہے کہ وہاں سے نکلیں لیکن کوئی بھی چانس ایسا نہیں لگ رہا کہ نکلیں جہاں ہم ہاتھ نکالتے ہیں تو ہاتھ پر گولی لگتی جہاں سر نکالتے ہیں سر نکالنا چاہتے ہیں سر پر گولی لگتی نگل مکانی کرنا والی خواتین نے دنیا نیوز سے باتچیت میں بتا رہے کہ پولیس اور رینجرز کو مدد کے لیے بار بار بلائے گیا لیکن انہوں نے مدد نہیں کی ہم نے بکتر بن منگوائی ہے کہ آج آئیں تو کیلئے پندرہ منٹ میں آتے ہیں بیس منٹ میں آتے ہیں ہم کل سے برخے پہن کے بیٹھے ہیں بھوکے پیاسے بچے کو خسرہ نکلا ہے وہ اممہ کی طبیعت قراب ہے اتنی مشکل سے ہم لوگ نکل کے آئے ہیں کہ بتا نہیں سکتے ہم لوگ میری زندگی بچ گئی اور کچھ بھی نہیں چاہیے وینگ فائیو کو میں نے تقریباً پانچ دور پر ڈالی کی امنامان سے متعلق اجلاسوں اور مختلف اقدامات اٹھانے کی حکومتی دعویوں کے باوجود فائرنگ سے حالاقتوں کا سلسلہ رکا نہیں اور حالات اس نیش پر پہنچ چکے ہیں کہ لوگ گھروں کو چھوڑنے اور نکل مکانی پر مجبور ہو گئے ہیں کیمرامین منظور حسین کے ساتھ اسلم خان دنیا نیوز کراچی